بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبردست چکن پائی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تو چلیے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک بول میں میں نے میدہ لیا ہے 1.5 کپ اس میں ہم ایڈ کریں گے نمک 1 ٹی سپون نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 1.4 کپ بٹر آپ چاہیں تو اس کی جگہ پہ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم اسے ملا لیں گے تو یہاں پہ ہم نے بیکنگ پاودر یوز کرنا تھا ساتھ ہی لیکن میں ایڈ کرنا بھول گئی اس لیے وہ میں نے آگے اس میں ایڈ کیا ہے 1 ٹی سپون یہاں پہ میں نے اس میں بیکنگ پاودر ایڈ کیا ہے یہ ہم نے نمک کے ساتھ ہی ایڈ کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا فیال رکھئے گا تھندہ پانی لیا ہے میں نے ایک کپ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایڈ کریں گے اور ایک دو تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں نہ زیادہ ہارد ہے اور نہ ہی زیادہ سوافٹ ہے میڈیم ڈو رکھنا ہے ہم نے 3 سے 4 منٹ کے لیے ہم اسی طرح سے اسے مکس کرتے رہیں گے اور پھر ہم اسے کور کر کے رکھ رہیں گے 15 سے 20 منٹ کے لیے تاکہ اچھی جہاں سے سیٹ ہو جائے یہاں پہ ہم فیلنگ تیار کر رہے ہیں جس کے لیے میں نے ایک ادد انین کو چاپ کر دیا تھا 3 ٹیبل سپون آئل میں اس کا لائٹلی کلر چینج ہو چکا ہے ساتھ ہی میں نے چکن کا کیمہ ایڈ کیا ہے ایک کپ آپ چاہیں تو بیف منز بھی یوز کر سکتے ہیں پر یہاں پہ میں چکن پائے بنا رہی ہوں اسی میں نے چکن کا کیمہ یوز کیا ہے اسے ہم اچھی طرح سے پکار لیں گے حضب زورت نمک میں نے ایڈ کیا ہے 1 ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے آپ اپنے دیس کے مطابق اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں فلیم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے ساتھ ہی میں نے لال مرچ پاودر ایڈ کیا ہے 1 ٹی سپون چیلی فلیکس 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون کالی مرچ پاودر اچھی طرح سے ہم اسے ملا لیں گے سپائسز آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگے اچھی طرح سے ہم نے اسے کوک کرنا ہے 3 ٹی سپون یہاں پہ میں نے اس میں آسٹر سوس ایڈ کیا ہے اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر دیں گے یہ آپشنل ہے آپ جاہیں تو نہ ایڈ کریں اس کے بعد یہاں پہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 کپ شملا مرچ اس طرح سے چھوٹا کٹ کیا ہوا ہے میں نے آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی ویجٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس میں پیزا سوس ہورا سا ایڈ کیا ہے آپ کوئی بھی ریٹ جھٹ نہیں یوز کر سکتے ہیں پھر میں نے یہاں پہ پیزا سوس ایڈ کیا ہے اسے ہم نے 5 سے 6 منٹ کے لیے اور پکانا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں 2 سے 3 ٹیبل سپون میدہ یوز کر رہی ہوں اچھی طرح سے ہم اسے ملا لیں گے مکس کر لیں گے اسی طرح سے ہم اسے مکس کر دیں گے اور 1 فورت کپ دودھ ایڈ کیا ہے میں نے اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر دیں گے فلیم کو ہم نے اس طرح پہ بلکل لو رکھنا ہے تو یہ دیکھیں جی طرح سے تیار ہو چکا ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے تو یہ دیکھیں 2 ہماری اچھی طرح سے سیٹ ہو چکی ہے 3 سے 4 منٹ کے لیے ہم اسے نیٹ کر لیں گے اور تاکہ یہ اچھی طرح سے سوفٹ سی ہو جائے اب ہم اسے ایکولی ڈیوائیڈ کر دیں گے 2 پوشنز میں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کا ایک بال بنا لیں گے اور سپریڈ کر دیں گے تھوڑا سا میں نے میدہ ڈسٹ کیا ہے کاؤنٹر پر پھر ہم رولنگ پن کی مدد سے اسے رول آؤٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کوئی بھی کٹر یوز کر لیں یا کسی بھی کنٹینر یا جار کا کیپ لے لیں جو بھی آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہو تو یہ دیکھیں میں نے کٹ کر دیا ہے اور جو ہم نے یہاں پہ سائیڈز ہٹائے ہیں اس سے ہم دوبارہ پیڑا بنا کر اور پائرز کی شیٹ بنا لیں گے بیس تو یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم سارے تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ سارے میں نے تیار کر لیا ہیں اب جو ہم نے فیلنگ بنائی تھی اسی طرح سے ہم ایک سائیڈ پہ لگاتے جائیں گے اور اس طرح سے ہم اسے سیل کرتے جائیں گے دبا دبا کر اس طرح سے بنانا اسے بہت ہی آسان ہے ٹرائے ضرور کریے گا آپ لوگ اسے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اپنی فنگرز یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے کوئی شیپ دینے کے لیے اور پھر آپ فوک بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دونوں طرح سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس طرح سے ہم سارے چکن پائز تیار کر لیں گے بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں یہ اور بہت ہی یمی بنتے ہیں سب کو بہت پسند آتے ہیں تو یہ دیکھیں ہاں پہ میں نے چکن پائز کو بیکنگ ٹرے پہ لگا دیا ہے یہاں پہ میں نے ایک یوک لیا ہے اچھی دیا صرف پھینٹنے کے بعد سب سے پہلے ہم چکن پائز پہ اس طرح سے کٹ لگائیں گے آپ چاہیں تو فور کیوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نائف سے لگا رہی ہوں اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے ایک واش کر دیں گے ایک واش کرنے کے بعد ہم اسے اون میں رکھ دیں گے بیک ہونے کے لئے پی ہیٹڈ اون میں فور ٹوینٹی فائیو ٹھئی منٹس یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن پائز ہمارے بہت ہی زبردست بیک ہو کر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزی کے لگ رہے ہیں ٹرائی اپ اسے ضرور کریں کلر اس کا دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے اور بہت ہی یمی لگ رہے ہیں ٹرائی ضرور کریں اور فیڈبیک ضرور دیں چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب اب میں آپ کو اس میں سے ایک توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار ٹرائی کرنا نہ بھولیے گا اور ہمیں چینل ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں اور ہمیں انسیگرام اور فیڈبیک پر ضرور فالو کریں اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و مانتے میں رکھے فی امان اللہ موسیقی 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 موسیقی